ہیلو گائز، ویلکم تو ایڈوانس گائیڈ، آئی ایم سلمان اور آج میں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت ان کو ملتا رہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے ٹرکی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی پی ڈی ایف فائلز کا سائز کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سوفٹ ویئر کے اکثر ہم لوگوں کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہم لارج سائز پی ڈی ایف فائلز ای میلز کے تھروں سینڈ نہیں کر پاتے جن کا سائز پندرہ یا بیس ایم بی سے زیادہ ہوتا ہے یا پھر ہم لارج سائز پی ڈی ایف فائلز کو آن لائن پورٹل پر اپلوڈ نہیں کر پاتے تو ایسی سیچویشن میں ہم بغیر کسی تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر کے ایڈوب ایکروبیٹ 11 پرو کے تھروں اپنی پی ڈی ایف فائلز کا سائز ریڈیوز کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں نے اپنے ڈیکسٹوپ پر ٹیسٹ ڈاکومنٹ کے نام سے پی ڈی ایف فائل پہلے سے سیو کر رکھی ہے ٹیسٹ ڈاکومنٹ کی پروپرٹیز میں ڈاکومنٹ کا سائز 12.3 ایم بھی شو ہو رہا ہے پی ڈی ایف فائل کا سائز ریڈیوز کردے کے لیے ڈاکومنٹ کو اپن کر لیتے ہیں ٹیسٹ ڈاکومنٹ کو اڈوب ایکروبیٹ 11 میں اپن کرنے کے بعد مینیو بار میں فائل کی اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے فائل کی اپشن پہ کلک کرنے پہ سیو ایز ادھر کی اپشن آ جائے گی تو اپٹیمائز پی ڈی ایف کو اپن کر کے پی ڈی ایف اپٹیمائزر کی سیٹنگ چیک کر لیتے ہیں یہاں ہم کوالیٹی کو اپنی رکوائرمنٹ کے مطابق مینیمم لو میڈیم ہائی اور میکسیمم کر سکتے ہیں آڈٹ سپیس میں ہمیں یہ شو ہو رہا ہے کہ 90% سپیس ایمیجز نے اور 8% سپیس فونٹ نے اکوپائی کی ہوئی ہے ایف اپٹیمائزر کی سیٹنگ چیک کرنے کے بعد ہم دوبارہ فائل مینیو پہ کلک کر کے سیو ایز ادھر کی اپشن میں ریڈیوز سائز پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے اور ریٹین سیٹنگ کو اوکے کر کے ریڈیوز سائز پی ڈی ایف کے نام سے فائل سیو کر لیں گے فائل پروسس ہونے کے بعد دیکسٹوپ پہ سیو ہو جائے گی ریڈیوز سائز ڈاکومنٹ کی پروپرٹیز میں فائل سائز چیک کیا تو فائل سائز 12.3 ایم بی سے ریڈیوز ہو کر 3.35 ایم بی ہو چکا ہے یعنی کہ almost 4 times فائلز کا سائز ریڈیوز ہو چکا ہے اب اس فائل کا سائز فردر ریڈیوز کرنے کے لیے ہم ریڈیوز سائز ڈاکومنٹ کی فائل پر رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹو آرکائیو پہ کلک کریں گے اور اوکے کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں گے فائل وین رار کے تھو کمپریس ہو جائے گی آپ وینزیب یا کسی اور کمپریشن سافٹ ویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب کمپریس ڈاکومنٹ کا فائل سائز چیک کیا تو وہ ریڈیوز ہو کر 2.35 ایم بی ہو چکا ہے تو اس طرح ہم 12.3 ایم بی کی فائل کو 6 times ریڈیوز کر کے 2.3 ایم بی پر لے آئے وہ بھی بغیر کوالیٹی کو ریڈیوز کیے ہوئے آپ اگر اپنے ڈاکومنٹ کا سائز اس سے بھی زیادہ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی سافٹ ویر یا اپلیکیشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے فیوچر میں بھی ایسی ہے informative ویڈیوز لے کر آتا رہوں اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے یا ویڈیو سے related کوئی question ہے یا آپ کی کوئی suggestion ہے تو نیچے comment section میں ضرور بتائیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ like اور share کیجئے thank you for watching